کرونا 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 ایک ایسی جان لبا بیماری جو کسان سے ایک سے دوسرے میں منتقل ہو جاتے ہیں تو دوستوں السلام علیکم میں ہوں سامر زہرہ اور امید کرتے ہیں آپ سب بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو آخر بھی وہی ہوا جو کہ ہونا ہی تھا پاکستان میں بھی کرونا وائرس کے تصدیق ہو چکی ہے اور اب تک دو کیسے سامنے آئے ہیں اور حکومت یہ یقین دہانی کی ہے کہ اگر پاکستان میں ایسا کچھ ہوا تو اس کی تیاری پوری ہے اور وزیر اعظم کے معاونے خصوصی زفر مرزا اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے کہہ رہے کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں حالات قابو میں ہے اور یہ بیماری پاکستان میں سب سے پہلے کراچی کے شہر میں بائیس سالہ نوجوان نام یہیہ جعفری کے ساتھ آیا ہے اور کراچی میں کرونا وائرس سے زیادہ پریشانی کی بات یہ ہے کہ یہ بیماری ایران سے آئے سنکڑوں مسافروں کے ساتھ آیا تھا یعنی کہ یہ خدشہ لاحق ہے کہ دوسرے مسافروں کو بھی کہیے بیماری تو نہیں اور وہ جس فلائٹ میں آئے تھا ان میں کون کون تھے ان سب کا ڈیٹا حکومت کلیکٹ کر رہے ہیں اور اسی کے ساتھ ہی حکومت نے ایران بورڈر بھی بند کر لیا ہے اور خطرے کی بات یہ ہے کہ ایران میں اس وقت سو کیسز سامنے آ چکی ہیں اور یہ ایک بہت ہی سنگین معاملہ ہے اور دیکھتے ہیں کہ پاکستان اس کو روکنے کے لیے کوئی خاطر خوام اقدامات کر لیے ہیں یہ تو آخر ہمیں سمجھ آ ہی جائیں گی لیکن کرونا وائرس سے بچنے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ صفائی کا خاص خیال رکھا جائیں کھانے سے پہلے اور بعد میں بلکہ ہر وقت ہاتھ صاف رکھنے چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ ہگنگ اور ہینڈ شیک نہ کریں اور خاص طور پر ماسک کا ضرور استعمال کریں اور اگر کسی کو کان سے نزلہ زکام ہو تو موں کے سامنے ہاتھ ضرور رکھیں تو ان سب چیزوں کا خاص خیال رکھیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور صرف کوپی پیسٹ کرنا ہی ہوتا ہے تو رکھیں گے اپنا بہت سارا خیال دعاو اور اور اس وقت اور اس وقت خاص طور پر اپنے عزیز ہوا قارب اور سب کے لئے دعائی کر جائے گا اور کہتے ہیں کہ جو دوسروں کے لئے دعائی کرتے ہیں ان کی اپنی دعا قبول ہو جاتی ہے اور اپنی دعاو میں مجھے نہ بھولیے گا ایسے کے ساتھ تو رکھیں گے اپنا بہت بہت سارا خیال دعاو میں یاد خوش رہے گا اللہ حافظ